اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر ایٹی نائن ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا جَرَاهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُ لِّمَا مَا أَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِخُونَ أَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَرَاهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ لفظی ترجمہ ہے وَلَمَّا اور جَبْ جَرَاهُمْ ان کے پاس آئی کتابٌ کتاب من عِنْدِ اللَّهِ 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 کی طرف سے مُسَدِّقٌ تصدیق کرنے والی لِمَا اس کی جو مَا أَهُمْ ان کے پاس ہے وَكَانُوا اور وہ سب تھے من قبلُ اس سے پہلے يَسْتَفْتِخُونَا وہ سب فتح مانگتے عَلَى الَّذِيْنَا ان لوگوں پر کَفَرُوا جِن سب نے کفر کیا فَلَمَّا تو جَبْ جَاہُمْ آگیا ان کے پاس مَا عَرَفُوا جِسے ان سب نے پہچان لیا کَفَرُوا بِهِ تو ان سب نے انکار کر دیا اس کا خَلَانَتُ اللَّهِ بس اللہ کی لانت عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر با محاورہ ترجمہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آگئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ وہ سب اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جب وہ چیز ان کے پاس آگئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے پاس آنے والی اس کتاب کا ذکر کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی قرآن حکیم قرآن مجید کے احکامات اور پچھلی آسمانی کتابوں کے احکامات ایک ہی چشمے سے ہیں اس لیے یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یعنی ایک طرف تو قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور دوسری طرف تورات اور انجیل میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیشنگوئیاں تھی وہ سچ ثابت ہوئیں پھر فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِخُونَ عَلَىٰلَّذِينَ كَفَرُ اور وہ کفار سے مقابلے کے لیے فتحہ کی دعائیں مانگا کرتے تھے اس سے پہلے یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف فتحہ و نسرت کی دعائیں کیا کرتے تھے یہود کے تین قبیلے بنقینکا بنو نزیر اور بنو قریزہ مدینے میں آ کر اسی لیے آباد ہو گئے تھے کیونکہ ان کی کتابوں اور ان کے علماء نے یہ پیشنگوئیاں کی تھی کہ آخری نبی مدینہ میں مبعوس ہوگا وہاں آس اور خزرج کے قبائل بھی آباد تھے جو یمن سے آئے تھے اور اصل عرب قبائل تھے اور وہ سب امی تھے ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی شریعت تھی نہ وہ کسی نبوت سے آگاہ تھے جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تو یہودی چونکہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے بستل تھے لہٰذا وہ ہمیشہ مار کھاتے اور مار کھانے کے بعد وہ کہا کرتے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو ہمیں دبا لیتے ہو لیکن جب ہمارا آخری نبی آئے گا تو پھر ہم تم سے سارے بدلے لیں گے یہودی عرب قبائل سے کہتے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت ہو چکا وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے اور ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوتی رہے گی اور یہودی یہ دعا بھی کیا کرتے کہ اے اللہ اس آخری نبی کا ظہور جلدی کر تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے صدقے سے ہمیں فتح مل سکے آس اور خزرس کے قبائل نے بھی یہود سے یہ دعائیں سنی اور ان کی زبان سے انہیں بھی آخری نبی کی آمد کی پیشنگوئیاں مل گئی تھی یہی وجہ ہے کہ گیارہ نبوی کے حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے چھے افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دعوت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اس طرح یہود جنہیں انپر امی اور اجڑ کہتے تھے انہوں نے یہود ہی کی سنی ہوئی باتوں کے مطابق آخری نبی پر ایمان لانے میں سبقت کی تھی پھر فرمایا پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں مگر حسد اور بخص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا سب سے پہلا اتراز ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو ان کی قوم میں سے کیوں نہیں اٹھایا یعنی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسمائل میں کیوں مبوض فرمایا انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی پہچان لیا تھا کہ یہ وحی کا کلام ہے لیکن قرآن کے احکامات کو زد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا اور یہود صرف اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی قوم میں آئی تھی انہوں نے تاثب کی وجہ سے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں کیونکہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ حق پرستوں کے سب سے بڑے گروہ بنی اسرائیل سے وابستگی ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی دلوا دے گی تو اس طرح یہود کے جاہلی تاثبات اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن گئے اور یہود کی سرکشی اور حسد اور ڈھٹائی ان کے ایمان کے راستے کی رکاوٹ بن گئی کیونکہ ان کو یہ حسد تھا کہ اللہ تعالی نے یہ فضل نبوت ان کے بجائے کسی اور کو کیوں دے دیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ اپنے اسلام لانے کے واقعے میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے قوم یہود اللہ تعالی سے ڈرو اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں لیکن زد اور بغض کی وجہ سے تم انکار کرتے ہو پھر فرمایا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِينَ کفر کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہے یہود جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالی نے لانت کی کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اور اللہ کی آخری کتاب کا انکار کیا اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کے گرد جہالت اور تکبر کی دیوار اٹھا لی تھی اور اپنے دلوں پر انکار کی مہر لگا لی تھی اور اپنے اس رویے کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعون قرار دیا آیت نمبر نائنٹی ہے بِسَمَشْتَ رَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لفظی ترجمہ ہے بِسَمَشْتَرُ بُرَا ہے وہ جو ان سب نے بیچ ٹالا بِهِ أَنفُسَهُمْ اس کے بدلے اپنی جانوں کو اَنْ يَكْفُرُ یہ کہ وہ سب انکار کرنے والے ہوئے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کا جو اللہ نے اتارا بَغْيًا زِد میں آکر اَنْ يُنَزِلَ اللَّهُ یہ کہ اللہ تعالی نازل کرتا ہے مِنْ فَضْلِهِ اپنا فَضْل عَلَى مَنْ يَشَعَعُ جِس پر وہ چاہتا ہے مِنْ عَبَادِهِ اپنے بندوں میں سے فَبَاؤُ پَسْوَ لَوْتَي بِغَضَابٍ عَلَى غَضَب غَضَب کے ساتھ غَضَب پر وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ اور کافروں کے لئے عذاب ہے محین رسوہ کرنے والا بامحاورہ ترجمہ ہے برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیش ٹالا کہ وہ انکار کرنے اس کا جو اللہ تعالی نے نازل کیا اس زد کی وجہ سے کہ اللہ تعالی اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لئے توہین آمیز عذاب ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتے ہیں کہ یہود نے بہت برا سعودہ کیا کہ اپنی کامیابی اپنی سعادت اپنی فلاح اور نجات کو قربان کر دیا صرف اس زد اور حسد کی بنا پر کہ آخری نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا تو فرمایا کہ سو بہت برا ہے سعودہ جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ٹالا اور اس سعودے کو اس لیے برا کہا کہ اس میں اپنی ہمیشہ کی کامیابی کو قربان کر کے یہود نے صرف حسد اور زد حاصل کی یہود کی زد اور جلن یہ تھی کہ یہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا بغین کے معنی حد سے بڑھنے اور تجاوز کرنے کے ہوتے ہیں یعنی دوسروں پر غالب ہونے کی خواہش میں انسان اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے یہی معاملہ یہود کا تھا کہ انہوں نے دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے زد کے روش اختیار کی اور محض اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسمائل کے ایک شخص کو کیوں اپنے فضل سے نوازا اس زد کی وجہ سے انہوں نے آخری نبی کا انکار کیا اللہ کی پاک کتاب کا انکار کیا اور ایمان کا ہی انکار کر دیا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے اس آیت میں فضل سے مراد نبوت اور رسالت ہے یہود کی حسد اور بغس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آخری نبی ان کے قوم سے کیوں نہیں آیا اور اس قوم میں کیوں پیدا ہوا جیسے یہ انپڑ اجڑ اور اپنے سے حقیر تر سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتیں خود بہتر سمجھتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس سے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ واضح احساس دلا دیا کہ تم اللہ کی فضل کے ٹھیکے دار نہیں ہو کہ اللہ تم سے پوچھ کر اپنا رسالت کا منصب عطا فرمائے اللہ جیسے چاہتا ہے اس فضل سے نواز دیتا ہے پھر فرمایا فباؤ بغضبین الا غضب پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے پہلا غضب یہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا انکار کیا اور دوسرا غضب یہ کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے پھر فرمایا وَلِلْ قَافِرِينَ عَزَابٌ مُحِينٌ اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے کفر کا سب سے بڑا سبب حسد اور بغض تھا جو غرور اور تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس لیے یہود کو ان کے غرور کی یہ سزا دی گئی کہ دنیا میں بھی زلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ان پر زلط والا عذاب مسلط ہوگا سورہ غافر کی آیت نمبر سکسٹی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں زلیل ہو کر داخل ہوں گے ویسے تو یہود کے جرائم کی فیرست بہت طویل ہے جن میں سر فیرست ایک نبی یعنیزت موسیٰ کی موجود کی میں بچڑے کی عبادت کرنا پھر انبیاء کا قتل اور پھر جان بوجھ کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا ہے تو ایسے جرائم کی سزا تو جتنی بھی ہو کم ہے اور اس آیت سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ ہر عذاب زلط کے لیے نہیں ہوتا بلکہ گناہگار مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا زلیل اور رسوہ کرنے کے لیے نہیں ہوگا جبکہ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ انہیں زلیل اور رسوہ کرنے کے لیے دیا جائے گا تو زد اور حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ وہ غزب بلائے غزب کے مستحق ہوں گے اور ایسے کافروں کے لیے زلط آمیز عذاب تیار ہے حسد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق سیعہ سے بچا لے اور اخلاق حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ